بسم اللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ اس وقت ہم لوگ حضرت سیدہ معصومہ فاطمہ کے مغبرے پر حاضر ہیں حضرت موسیٰ قازم علیہ السلام کی صاحب زادی تھی اور حضرت امام علیہ الرضا ان کے قبر مشہد میں ان کے صاحب زادے تھی حضرت منورہ سے قافلہ یہاں آیا تھا اور اس قافلے کے کچھ افراد کو عباسی ظالموں نے صحابہ میں شہید کر دیا تھا درحال یہاں تشریف لائی تھی ایک عرصے تک ان کا عم قیام رہا اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس قافلے کے لوگوں کو زہر دیا گیا اور اس طرح سے ان کو شہید کر دیا گیا تو ظاہر ایک ظالموں اور مجرموں نے جو سنت شروع کی تھی جو ان کا پیرونی طریقہ تھا جس کی بنیاد پر حضرت حسن کو زہر دے کر شہید کیا گیا اس طرح یہ کسی کو تلوار سے کاٹتے رہے اور کسی کو زہر دے کر مارتے رہے اور حضور پاک علیہ السلام کے خاندان پر جن لوگوں نے بھی ظلم کیا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ فیرون سے بتر تھے نمروز سے بتر تھے ان سے بڑا کوئی مجرم روح زمین پر نہیں پیدا ہوا بڑے بڑے ظالموں اور مجرموں نے انبیاء کرام کے ساتھ جو ذاتلیاں کی یہ نہیں ہوا کہ ان کی اولاد کو زبا کر دیا گیا یہ فیرون نے بھی نہیں کیا تھا لیکن اس امت کے مجرموں نے یہ بھی کر دکھایا کہ بہرحال یہ قبر یہاں پر حضرت سعیدہ معصومہ فاطمہ کی ہے اور انسانوں کا حجوم ہوتا ہے اصل تو ضرورت ہے کہ مشن یاد رہے جو مشن ہے اہم اہل بیت کا جو مشن ہے حضرت امام حسین کا حضرت امام حسن کا جس طرح حضرت حسین نے کوشش کی کہ ظالموں کی حکومت کا خاتمہ ہو اللہ کو منظور نہیں تھا ٹھیل دی اللہ نے اس وقت ظالموں کو جب اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوا تو ان کا خاتمہ بھی ہوا لیکن بہرحال یہ ایک تاریخ ہے ایک خونی تاریخ ہے اور یہ ایسی خونی تاریخ ہے جس میں شہادہ کا خون ہے تو بہرحال یہاں پر جو لوگ بھی حاضر ہوتے ہیں ان کو تو حضرت سعید معصومہ کا حضرت امام جعفر صادق کا ان کے والد حضرت امام محمد الباقر کا ان کے والد حضرت امام جہد العابدین کا اور ان کے والد حضرت امام حسین کا اور ان کے والد حضرت امام علی کا علیہ السلوات کا پیغام دینے کی ضرورت ہے تاکہ امت تیار ہو وقت کے جو مجرم ہے وقت کے جو فرعون ہے وقت کے جو سالم ہے ان سے مقابلے کے لیے پوری امت اٹھے اور اس کے لیے تیار ہو اور متحد ہو یہ اصل مشن ہے ظاہر ہے کہ قبر کی زیارت مسلول ہے اور آخرت کو یاد کرنے کے لئے حاضری ہونی چاہیے اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا کنتو نہائیتکم الزیارتی قبوری الا فزوروحا فینہ تذکرکم الآخر میں نے تم کو پہلے قبروں پہ جانے سے منع کیا تھا کہ شرک نہ ہونے لگے کہیں اور جاہلیت نہ عود کرائے لیکن جایا کرو اس لئے کہ قبریں آخرت کو یاد دلتی ہیں ظاہر ہے کہ کسی بھی مومن کی قبر پر انسان جائے تو سلام کرنا چاہیے اور آخرت کو یاد کرنا چاہیے اور یہاں تو مسئلہ ہے نبی پاک علیہ السلام کی لادلوں کا آپ کے چہیتوں کا آپ کے محبوبوں کا آپ کے جگر گوشوں کا اس لئے امت کا جو ان سے تعلق ہے وہ دہرہ تہرہ چہرہ المضاعف تعلق ہے اور بس ضرورت ہے کہ اس تعلق کا رخ جو ہے اللہیت کی طرف ربانیت کی طرف ربی پاک علیہ السلام کی مشن کی طرف اور این میں اہلِ بیت کی مشن کی طرف بوڑا جائے تو اس طرح یہاں جو قافلے آتے ہیں تو ہزاروں نے لاکھوں کی تعداد میں خواتین بھی آتے ہیں مرد بھی آتے ہیں بھوڑے بھی آتے ہیں جوان بھی آتے ہیں مسلسل ضرورت ہے کہ ان کو یہ پیغام دیا جائے تاکہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں اپنے اپنے ملکوں میں وقت کے تابوتوں سے مقابلے کے لئے تیار مرد بھی آتے ہیں